کیا یہ جو روح القدس ہے اس کی ضرورت کرسٹین پاسٹرز کو ہے یا نارمل جو چرچ گوئنگ کرسٹینز ہیں ان کو بھی کوئی ضرورت ہے روح القدس کی روح القدس کی بغیر مسیح کی کلیسیہ ادھوری ہے جس طرح یوال نبی کے کلام میں لکھا ہوا ہے دوسرا بار پتھائیسویں آیت میں کہ خداون اپنا روح ہر ایک بندہ پہ انڈھی لے گا اخیر وقت میں تو جو اخیر وقت کا ہے جب پالوس کے ہم خط پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کتنی ساری باتیں ہیں جیسے دوسرے تموتیس میں وہ لکھتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو سمجھیں نہیں پاتی ہیں وہ ہر دن کسی نہ کسی کو بلاتی ہیں لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی کیوں نہیں سمجھ پاتی جب میں اور آپ رل قدس سے محروم تھے تو تب ہم بھی نہیں سمجھ پاتے تھے اس آیت کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے خداون یسو کو کیسے ضرورت ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں جو چیز خداون یسو کبھی بھی تجربے کے بغیر ہم پر کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں ڈالی ہے انہوں نے ہر چیز میں سے خود گزرے ہیں ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے انسان کی تکلیفوں کو مشکلوں کو سب چیزوں کو جانا ہے کہ پاک روح کی ہمیں کیوں نہیں ضرورت ہے پاک روح کی ہمیں اشد ضرورت ہے پاسٹرز کو خاص طور پر کیونکہ وہ لیڈرز ہیں وہ استاد ہیں اور استادوں کے لیے جس طرح ہسکیل میں ہیں کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے جب استاد معمور ہوں گے تو وہ شاگرد بھی پیدا کریں گے اور شاگرد بنائیں گے بھی پھر وہ شاگرد شاگرد بنائیں گے روح کے بغیر نہ تو ہمارا کلام وہ پر تاثیر نہیں ہے جیسے کلام میں لکھا ہے تمہارا کلام ایسا نمکین ہو تو نمکین کلام پاک رو کے بغیر ہو نہیں سکتا